موسیقی نے پریس کانفرنس کی جس میں اس نے کہا کہ بنگلہ دیش بنا کل کو سندو دیش بھی بن سکتا ہے کل کو سرائی کی دیش بھی بن سکتا ہے اور پختونوں کا دیش بھی بن سکتا ہے تو نمک حرام غلیس کی اولاد اور غلیس خون کی اولاد ہے تیرا دادا بھی غدار تھا جس نے قائدیازم کے بارے میں بکواس کی تیری ماں بھی غدار تھی جس نے خالستان کی تحریک کو سبوتاش کیا اور سکوں کی ساری انفرمیشن بہارت کو دی تیرا باپ بھی بغیرت غدار ہے جس نے اس ملک کو لوٹا برباد کیا اور باہر کے ملکوں میں اپنی جہدادیں بنائیں تو ان بغیرت نسل کی بغیرت اولاد ہے جو اس ملک کو توڑنی کی بات کرتا ہے تم لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم جیسے بغیرت جو ہیں وہ دشمنوں کی ہاتھ میں کھیلتے ہیں اور دشمنوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے اس ملک کی اوپر مسلط ہوتے ہیں اسی لیے تم لوگوں نے باہر کے ملکوں میں جہدادیں بنائی ہیں تاکہ کل کو اس ملک کو توڑنے کے بعد برباد کرنے کے بعد جا کے ان ملکوں میں آباد ہو سکو یہ ملک یہ بائیس کروڑ عوام جس کے لیے لاکھوں پاکستانیوں نے ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیہ دی قائد عظم محمد علی جنہ علامہ اقبال نے محنت کی اپنی زندگیوں نے قائد عظم محمد علی جنہ